بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ خیلیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے پر ایک ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہے اور افتاری میں سب کا دل جیت لے گی ایسی ریسپی ہے یہ ہم نے ارنڈے والے فرائز بنایتے جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی پیسٹری ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمیل کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے تین عدد آلو ہم نے ایک بڑے سائز کا میرے پاس آلو تھا اور دو میڈیم سائز کے تھے تو میں نے دونوں ہی لے لیے میرے تین آلو لیے تھے اب اس کو میں پیل کر لوں گے اچھے سے آپ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کرسپی کیسے ہوں گے اور میں اس میں کیا کیا چیزیں ایٹ کروں گی اور دیکھیں یہ ہمارے پیل ہو چکے ہیں اب اس کو میں سلائسز میں کٹ کر لوں گی جیسے ہم فرائز کاٹتے ہیں بلکل ویسے ہی میں اس کو کٹ کروں گی آپ جاہیں تو سلائسر سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں چھوری کی مدد سے ہی کٹوں گی ابھی دیکھیں ہمارے اچھے سے کٹ ہو رہا ہے اور یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں تو میں آپ سے ایک ہی بات بولوں گی کہ آپ لوگ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریے گا اور آج یا کل ہی بنائیے گا افتیار میں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی ایک کھٹ کے ریسپی لگے گی بلکل یونیک ہے اور یہ اس کا فلایور بھی بہت اچھا ہے دیکھیں ہمارے کٹ بھی چکے تھے باتوں ہی باتوں میں اب میں اس کو ایک باؤل میں نکال لیتی ہوں اب اس کو ہم اچھے سے پانی ڈال کے واش کریں گے پھر اس کو میں دو منٹ تک پانی میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور پھر میں چھنی کی مدد سے اس کو چھان لوں گی اب دیکھیں اس کا پانی پورا ڈرائی کرنا ہے ہمیں دیکھیں میں نے ٹیشو پیپر لے لیا تھا کچن کا جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ ہی لیا تھا میں نے جو بڑے سائز کا ہوتا ہے اب اس میں میں اچھے سے اس کو بچھا دوں گی اب اس کو دونوں سائٹ سے میں کور کر کے اچھے سے اس کا پانی جبس کر لوں گی سارا کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور میں نے فین بھی آن کر دیا تھا اور دیکھیں ہمارے ڈرائی ہو رہا ہے بلکل اچھے سے تو میں اس کو پاول میں نکال لیتی ہوں دیکھیں ہمارے اچھے سے ڈرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہمیں دیکھیں کیا کیا چیزیں چاہیے لیسان رکھا پیسٹ ہاف ٹی سپون لیا ہے اجوائن میں نے حضبے ضرورت لی ہے نمک حضبے ضائق آپ اسی بھی مرچے ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دو ادد انڈ لیے ہیں میں نے آپ انڈوں کو بلکل بھی سکپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ انڈے سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہوتا ہے اور ہم اس پہ پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے آپ دیکھیں میں اس کو کیسے فرائی کرتی ہوں کیسے کرتی ہوں سب کچھ ایک اور چیز میں ایڈ ہوگی وہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی ہے اور نہیں بتائی ہے وہ دیکھیں ویڈیو میں میں آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو دیکھیں میں نے دونوں انڈے ڈال دیئے تھے اس میں اب میں اس کو چمچے کی مدد سے اس کو مکس کروں گی پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے لیسن رکھا پیس لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم حلدی اس پائسز میں نے کم ہی اسی رکھی ہیں کیونکہ بچے بھی کھاتے ہیں اور بسی بھی مرچے جائیں گے اب اس میں آپ جائیں تو اپنی مرضی کے مطابق مرچے کر سکتے ہیں نمک اور رجوائن سب سے پہلے ہم چھننی لے لیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے 3 ڈی بیڈ سپون پیسن جو ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس کو میں چھننی کے مدد سے چھان لوں گی ڈالیں گے 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 ہوں گے کہ میں نے کیسے ڈالے ہیں بلکل آپ بھی ایسے ہی فالو کریے گا ہم پرائی ہونے ہی دیں گے اس کو بلکل بھی نہیں ہلائیں گے ہم ایک دو منٹ بعد ہلائیں گے اب دیکھیں میں اس کو الٹ پلٹتی ہوں تاکہ ہم اس کا جو مکسچر اس پر لگا ہوا ہے وہ بلکل بھی نہیں ہٹیں اگر ہم ڈالتے ہی فوراں چمچہ چلا دیں گے تو یہ اس کا مسارہ جو اس پر لگا ہوا ہے آلووں پہ وہ بلکل ہٹ جائے گا اور بلکل بھی مزیدار نہیں لگیں گے وہ بلکل آلو ہی رہ جائے گا نہ اس کے انڈے کا فلیور آئے گا نہ کسی اور چیز کا اور یہ دیکھیں ہمارا بلکل لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب دیکھیں ہم تھوڑی دیر اور فرائی کریں گے پھر یہ ہمارا اچھا سا کلر آ جائے گا اس میں پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا فرائی ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں دھوئیں کی وجہ سے ویڈیو بھی بلر ہو رہی ہے تو آپ لوگ پلیس کوپریٹ کریے گا اب دیکھیں اس کو میں ایک پلیٹر میں نکال لیتی ہوں اچھے سے یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اب اس کو میں ایک پلیٹر میں نکال لیتی ہوں اور باقی جو بچے ہیں وہ بھی فرائی کر لیتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں ہمارے سارے فرائی ہو چکے تھے اور دیکھیں کتنے کرسپی سے اور کتنے یمی سے لگ رہے ہیں اور اس کو ہم مزیدہ کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے اور کیچپ کی ریسپی اور لیٹی میں نے چینل پہ موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اب ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لئے اللہ حافظ